جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا اس نے سکون و آرام پا لیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نعمت کے اول میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو اس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال نہیں ہوگا اپنی مسروفیت کا جائزہ لو کیونکہ آپ کی مسروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مسروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں ہے اور اب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی ہر محبت کی پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون بعض لوگوں کے پاس بیونا الفاظ اور خیالات کا زخیرہ ہوتا ہے پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہت اور معمولی آنسوں سے دیتی ہیں وہ بظاہر خوش نظر آتی ہیں لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتی ہیں اور وہ ان روئیوں سے لڑ رہے ہوتی ہیں جو ناقابل یقین ہوتی ہیں جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو ہاں اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لئے منتخب کی ہے اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جب راستہ تاریخ ہو جائے تو الویدہ نہ کہنا بلکہ ساتھ چلتے رہنا کہ وفاداری اندیروں کے ساتھ کا نام ہے کامیابی چاہے کوئی بھی ہو ہمیشہ اپنی محنت اپنے پیروں پر چل کر ملتی ہے اللہ پر بروسہ رکھتے ہوئے شارٹ کٹ راستے یا دوسروں کے کندوں پر چڑھ کر کامیابی حاصل کرنے والے ایک دن یا تو لڑک جاتے ہیں یا پھر حسد کر کے خود پریشان رہتی ہیں اور اپنے پیاروں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں دوسروں کی ذرا سی غلطی برداشت نہ کرنے والے اکثر لوگوں کو اچھائی کے پاتھ پڑھا رہے ہوتی ہیں دوسرے کی آہو بکار پر خود کو فرشتہ ظاہر کرنے والے اور صبر و تحمل کے درست دینے والے اپنی مرتبہ ذرا سی بات پر واویلہ مچا رہے ہوتے ہیں چھوڑی نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاتا آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا اللہ پر توقع کرو بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے خود کو کسی کا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرشتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں دکھ سب کو ملتے ہیں لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوہ ہوتی ہے لہٰذا دونوں کو صاف اور امدہ رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو اس میں شفاہ ہے لوگوں کا ذکر یعنی غیبت چغل خوری اور بہتان مت کیا کرو اس میں بیماری ہے اللہ کی گوڑ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کیا کریں انسانوں کی نہیں کیونکہ انسانوں کی لسٹ وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے اس دور میں ہمیں ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے جو لوگوں کے لئے باز سے آسانی ہو جس سے مل کر بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کیا جا سکے جس کے بولنے سے خوف نہ آئے جس کے الفاظ زخم نہ دیں جو خوشی نہ بھی دے سکے کبھی تو مصیبت میں مبتلا بھی نہ کرے جو مسکرا کر ملے جو بات بات پہ تانے نہ دے جو بس ہر لمحہ اچھا انسان بننے کی کوشش میں لگا رہے انسان جہاں بھی چلا جائے اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے اگر اس کا دل محبت سے خالی ہے تو باہر کا منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا قدموں کے نیچے جیسی زمین بھی ہو اس کا آسمان وہی رہتا ہے اللہ نے ہر انسان کو اس کے لحاظ سے بہترین صورت عطا کی ہے اس صورت میں اللہ کی نظر میں کسی شائع کی کمی نہیں اسی لئے اللہ تعالی نے اپنی تخلیق میں تبدیلی کرنا جیسے پلاسٹک سرجری وغیرہ سے منع فرمایا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے جو تمہاری صورت بنائی ہے وہ تمہارے لئے بہترین ہے بعض دفعہ اولاد انسان کے لئے نعمت سے زیادہ ایک ٹارچر بن جاتی ہے ٹو وے ٹارچر وہ آپ کو کچھ کہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ ان کو کچھ کہیں تو بھی آپ کو ہی تکلیف ہوتی ہے اور وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے انہیں پیدا کیا ہوتا ہے انہوں نے آپ کو نہیں وہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں آپ ان کو نہیں زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا کہ اس کا رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے کوئی جب خواب دیکھو تو اسے فوراں بلا دینا کہ نیندیں ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے کسی کو دکھ دینا تو اتنا سوچ کر دینا کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے بہت ہی موتبر ہیں جن کو محبت راس آ جائے کسی کو راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں تمہیں موجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں ناممکنات کے خدشات سے نکال کر تم کو تمہارے خواب حقیقت میں ڈال دیے جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج اقدس کے چند بنیادی حوال شوق عبادت حیاء آجزی نرم دلی سخاوت درگزر کرنا زہد اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے عداوت جو شخص کسی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عدب میں کمی کرتا ہے اس کے ساتھ کھانا تو کیا اسے دیکھنا بھی منع ہے رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتی ہیں اور نبانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبا دیتی ہیں آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت شفاپ نظر آتے ہیں حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل کتنا کھوڑ کتنا پچتاوہ یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان